اسلام علیکم ناظرین مجھے اتنی ریسرچ اس کے اوپر کرنی پڑی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس انسان کے ساتھ جو اینا کچھ اس طرح کی باتیں وہ بستہ ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا وہ باتیں تو یقیناً آپ کمنٹ باکس میں آگے یہ پوچھیں گے ایسے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو پتا ہے کہ میں نے پرگرام جتنے اتنے بڑے لوگوں پر کی ہیں اتنے اتنے بڑے کردار جو تاریخ میں شاید منفی یا مصبت لکھے جائیں ان کرداروں پر فلمیں بنی لوگ آج بھی ان کے بارے میں تجسس سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کردار حقیقت میں کیا تھے شفقت ربیرا جو اینا اس کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ اس بندے نے جو اینا اپنے ڈیرے کے اوپر بدماشوں کی کالونیاں بنا رکھی تھی کالونیاں کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح آپ گھر میں توتے پالتے ہیں اور ان کی آپ کالونیاں بنا دیتے ہیں ایک طرح کی بریڈ جو اینا بے ایک جگہ پر سیٹل کر دیتے ہیں کہ وہاپس میں لڑے نہ اس شخص کا یہ چیلنج تھا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی اشتہاری کسی کو کوئی جگہ رہنے کے لیے نہ ملے تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے میرے ڈیرے پہ آگر مفروری گاٹ سکتا ہے یہ بندہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے بارے میں میں نے اور اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ اس شخص نے جو اپنے محالف ان کو لوہے کی بھٹیوں کے اندر زندہ افراد کو بھٹیوں کے اندر پھینک کر جو ہے نا راک کی مانند ان کو کر دیا یہ باتیں جو ہے یہ انبلیویبل ہیں آپ لوگ ان باتوں پر یقین انکمنٹ ووکس میں آئیں گے میں تو خود حیرت زیادہ ہوں کہ اس طرح کا کردار جو تھا بے شک وہ بہت زیادہ طاقتور سیاستدان تھا لیکن اگر اس طرح کی باتیں وابستہ ہیں تو اہدارے یا پولیس اس وقت کیا کر رہی تھی یہ شخص ستنا طاقتور تھا اس شخص کے بارے میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی کوئی معلومات رکھتا ہو اور یاد رکھے گا کہ میرے پروگرم حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور میں نے اکثر لوگ مجھے یہ کمنٹ باکس میں کہتے ہیں ان کو جاننے والے جن پر میں ویڈیوز بناتا ہوں وی لاگ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے فلان بات جو ہے نا یہ غلط یا حالات و واقعہ سے ہٹ کے جو ہے بیان کر دی ہے اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر اتنے بڑے کرداروں کے لیے ایڈوانس ایک چھوٹا سا ٹائٹل بنا کر لگا رہا ہوں اس کو اپلوڈ کروں گا آپ اس کو پڑھئے گا میرا موبائل نمبر جو ہے اور ویڈس اپ نمبر یہ ہے آپ لوگ اس پر رابطہ کر کے اس شخص کے بارے میں جو باتیں آپ نے سنی ہوں اور وہ بلکل جینور اور حالات پر مبنی ہوں آپ نے یقیناً مجھ سے شیئر کر رہی ہیں میں نے ان کی فیملی کے ان کے بیٹے جو ہیں مسعود شفقت ربیرا ان سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ان کے سیکٹری کی وجہ سے جو ہے میرا کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو سکا میں نے جو باتیں سنی ہیں نا وہ زیادہ تر جو ہے نا منفی یعنی کہ اس کردار کو منفی کر کے پیش کریں گی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ سیاہ کو سباق سے ہٹ کر میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں جس کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو تو لہذا میری رہنمائی کیجئے گا میرا یہ پیغام جو ہے نا میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہونے لگا ہے کسی کے پاس بھی یا ان کے بیٹا اگر مسعود شفقت ربیرا مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے اور کوئی بھی بات ان کی زندگی کے بارے میں کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ بڑے تجسس کے ساتھ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں میسیجز کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا چاہنے والوں کی ہر خواہش جو ہے نا اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا اور میں ہم ہمیشہ ایسا کرتا ہوں تو لہذا میں نے کوئی غلطی نہ ہو کردار اتنا بڑا ہے تو میری رہنمائی کے لیے میں نے آپ کو اپنا نمبر دے دیا رابطہ ضرور کیجئے گا اپنا ڈیڑھ سارا خیال لکھئے گا جو پاکستان زندہ بات